موسیقی موسیقی نمستے ویڈیلکونامی پیس ایکسائٹنگ نیو اپیسوڈ ساتولوجی ڈیبنکنگ میتھالوجی ساتولوجی کی اس پیشل شو میں آپ کو بہت بہت سواگت ہے اور یہ پہلا شو ہے ایک لاکھ کی ہماری جو لیمٹ تھے اس کو کروس کر کے اور اب ہم لوگ دوسرے لیکش کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اب before I start off I want to thank you and I want to thank Professor Kusumlata Kediyaji who personally made her own project for Sathology to cross 100,000 all credit goes to her and numerous other speakers especially Kusumlata Ji and Rameshwar Ji Shailinder Kumar Ji Dr. Ankit Shah they have really made this effort easy for us all of us آج کا جو وشہ ہے آپ کو بہت شوک کرے گا بہت بار ہم لوگ بات کر چکے ہیں میں بکس میں لکھ چکا ہوں لیکن کوئی بکس پڑھتا نہیں لیکن آج ہم اس کا economic side سے سنیں گے the fault lines اور جو damage one life syndrome has caused to the world not just to India to the world اور سب سے در اس کا نقصان ہوا ہے یوروپیے دیشوں کو کیونکہ انہوں نے ایک ترے کیسے لوگوں کی آجادی ہی اس کے چکر میں مار دی so this philosophy one life syndrome اور it's a disease also it's a mental disease بہت سارے چیزیں اس سے پروڈیوس ہوتی ہیں hopelessness and many political ideologies have been produced through this so without delay let us welcome پروفیسور کسیم رتا کے لیا نمشکال جی نمشکال آج پروفیسور پروفیسور میکنف ایسیم رتا ہے پروفیسور ایسیم رتا ہے میرے اس تارگیٹ سے آپ لوگ پس آج اکتیس تاریخ ہیں ایک تاریخ سے شروع ہو جائیے اور تین مہینہ پیچھے ہیں آپ لوگ تو یہ جان لیجئے جو یہ سبڑے میں چھپا کے رکھ رکھا ہے یہ اب آپ لوگوں کو بتائیں گے اور جو بہت چھپا کے رکھا ہے ٹارگیٹ پورا کریں گے نہیں تو کتاب پڑھ کے سنا دیں گے اور کسمرتہ جی کے ایک کورس بھی لانچ ہو رہا ہے اس کا آؤٹلائن بن گیا ہے میں ان کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا بعد میں جب ان کو سمجھ ملے گا and we launch that کورس کورس کا ریجسٹریشن will be available on everydaychan.com یہ ایک ہماری جپا سیوہ ہے جو ہماری چلتی ہے امریکہ میں سترہ سال سے چل رہی ہے لوگ نینینتر سپہ جڑتے ہیں فون پہ اور جب کرتے ہیں ہری نام کا and that is going on for 17 years اور ڈیلی بھاگوٹ کتھا ڈیلی بھاگوٹ گیتھا goes on over there completely free from satology اس کے لئے کوئی چارج نہیں ہوتا کسی سے and the volunteers who do that ان کو میں انٹریڈیوز کروں گا آپ کو you'll be shocked to see them that how simple housewives running the show for 17 years non-stop وہ بھی ہمارے ستھالوجی پہانے والے ہیں and those are the hidden warriors of ستھالوجی جس سے ہم لوگ امریکہ میں سترہ سال سے سب ہی لوگ کی سیوہ کریں منشیوں کی so without a deal let us begin here تو ایک میں اس ٹاپک پہ شروع کروں گا اور میں وہ اپنا ایوروپ آج درشک لوگ سنیں گے کسو ملتا جی کا personal research and what her opinion is about the whole thing which is different than any other show that makes this show very very special تو one life syndrome جو ایک disease ہے mental disease بھی ہے کہ یہ جیون ہے اس کے آدھ بات کوئی جیون نہیں ہے پھر اس کے بعد الگ الگ appetite بن جاتے ہیں rest in peace اور R.I.P ایک جوگ بن چکا ہے R.I.P کیونکہ اگر کسی نے اپنے آپ کو شریر ہی مانا ہوا ہے تو شریر تو اندر سڑ رہا ہے قبر میں اس پہ کیڑ مکوڑے کھا رہے ہیں تو اگر وہ ویکتی شریر تھا تو اس کو بڑا کرشت ہونے والا ہے تو peace کہا سے ہو گئی rest in peace تو tell me one thing کی how does it connect with the modern economics and also modern lifestyle ہے how this particular disease affects the human potential دیکھئے اس پر میرا دھیان بہت گم بھیرتا سے اور بھے ایسے کھیچا تھا ایک italian لڑکی وہ اچانک بنارس میں میرے گھر آئی کچھ پتا وطا پوچھ رہی تھی تو اس کی حالت دیکھ مہینہ مہینہ میرے پاس میرے گھر میں یہ بات ہے کوئی 3000 2000 4000 45 کی اب وہ italian لڑکی نے جیسی جیسی باتیں کی جب انہوں نے اپنی پرانی چیزوں کو discover کیا ہے یعنی سناتن دھرم کو پنہ discover کیا ہے پنہ جنم کو پنہ جینا شروع کیا ہے وہاں یہ کیا ماملہ ہے اتنا بھے اتنا بھے اور بھے بھیت ہونا کیا ہوتا ہے یہ مجھے اس لڑکی کو دیکھ کے سمجھ ہم لوگ تو بھے بھیت ہوتے ہے چوہ آگیا کوکروچ آگیا کبھی کچھ لوگ ساپ سے بھے بھیت ہو جاتے میں تو ساپ کوکروچ چوہ کوئی سے نہیں بھے بھے جیسے میں ڈڑھ جاتی ہوں بہت گرمی پڑ رہی ہے یہ ڈڑ تو ڈل ہے ہی نہیں بھے کس کو کہتے ہے یہ مجھے اس لڑکی سے سمجھ میں آنے کے بار جو میں جانتی تھی یورپ کے بارے میں وہ ساری باتیں آپس میں کنیکٹ ہونے لگ گئے کنیکٹ ہونے سے جو سمجھ میں آیا وہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جائے نہیں تو وہ ساری جانکاری میرے بھیتر پڑھی ہوتی اور اس طرح سامنے نہیں آتی اگر ایک بہی نہ وہ لڑکی میرے گھر پڑھ نہ رہی ہوتی تو یہ اس اٹیلین بچی کے نام تو دیکھیں جی اصلیت تو یہ ہے جو ہم لوگوں نے یورپ کے سیریج میں بات کیا ہے یہ جو گریس ہے جو میکیڈونیا ہے اور جو رومن ایمپائر ہے یہ تو سناتنیوں کا گھر ہے سنٹرل ایشیا سے ورشل چھتری یا آنے لوگ بھارتی لوگ لگاتار اس چھیتر میں جا رہے اور دو ڈھائی ہزار سال پہلے جب ہے تو یہ سناتن دھرم کا سیوک ہے پھر ارنال ٹوین بھی بتاتا ہے کہ آخری شتابدی کے آسپاس یہاں عیسائیت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کہ کوئی آیا اور اس نے پروسیلتائزنگ شن کر اسی چھتر کے سناتن دھرمیوں میں ہی یہ خاص بات ہے نوٹ کرنے کی جو مانسک روپ سے رگن لوگ ہیں جو بھے بھیت لوگ ہیں جو تامسک لوگ ہیں جو ساتھ پرک جیون چریا کو نہیں اپنا تے ہیں جو آسوری پرمیر تی کے لوگ ہیں گیتا جی نے شریمت بھگوط گیتا نے دیوی سمپدہ اور آسوری سمپدہ کا ورنن ہے تو شریمت بھگوط گیتا کا اکدش تو بھگوان سری کرشن نے کیا آج سے اکاون تیر پان سو سال پہلے تب تو یہ چرچ والے نہیں تھے یہ نیو ٹیسٹرمنٹ نہیں تھا یہ قرآن نہیں تھا لیکن لیکن تب انہوں نے آسوری سمپدہ کا ورنن کیا ہے بھگوط تو اس روم میں یا اس آج جو اٹلی ہے اس چیتر میں جو آسوری سمپدہ والے لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں ایک جیوان بھے 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 ناست تک لوگ سنات دھرم میں آش ردھا کرنے والے لوگ بھگوان سے ویموخ لوگ مہا دیو شریح ری وشنو کی چھایا سے سویم کو ونچت ماننے والے لوگ لوگ اہمکاری لوگ یہ بات کر رہے ہے جیوان تو ایک ہے مر جائیں گے تو کیا ہوگا اور جو ہمارے پاس نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے اس سے چھین نہ لیے لالچ لوگ ارشا دویش سویم سے اتھا دھک راگ چھین لینا جھپٹ لینا ارجن نہیں کرنا ایسے لوگ ہیں یورپ کے جو نیو ٹیسٹامنٹ کی من گڑھنت باتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو بعد میں اور بعد کے کال خند میں جو ڈائزم سے جورتے ہیں اور ٹیسٹامنٹ سے جورتے ہیں جبکہ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں جوی ناس کرتے گئے تو یہ فرق پڑ نہیں جا رہے تو یہ جو ون لائف سنڈروم والے لوگ ہیں چار پانچ میں نے ان کے ویشیشن بتائے درے لوگ ہیں سناتن دھرم کی سیوہ سے ویموکھ لوگ ہیں اہمکاری لوگ ہیں یہ چھیننے جھپٹنے میں بھروسہ کرنے والے ایسے لوگ چرچ کی اس تھاپنا کر تو جو پہلی بات دھیان دے دے کی ہے اس 7th 8th سنچوری کے آس پاس جو لوگ وید آدھ کاری نہیں ہے راج سکتہ کے بڑی سمپتی کے بڑی بھومی کے یہ چھیننے جھپٹنے کے لیے چرچ والے پورے ماملے کی بات کر رہے جو ایک ایسے گوڑ کی بات کر رہے ہیں جو گوڑ سر شکتی مان نہیں ہے جو سو یم بھون نہیں ہے جس نے سب کچ کی سن رچ نہیں کی یا سب کچ میں وہ پرکٹ نہیں ہے یہ کون کر رہا ہے ایسے ڈرے گھبڑائے شانو لوگی اہنکاری لوگوں کا چت ایک ایسے گوڑ کی کلپ نہ کر رہا ہے اور اسی چھڑ ان کا چت ایک گوڑ سے بھی ادھ پاور شیطان پرکاش اندھکار یہ ہندی بول رہا ہے ہندی بھاشا بولنی نہیں چاہیے پا پپن ڈائک اٹھومی یہ یا یہ اور یہ اور یہ constantly at war یہ کلپ نہ کرتے ہیں اور یہ کلپ نہ کرتے ہیں کہ ان کا گوڑ کسی ایک دن بیٹھا اور چھ دن میں مٹی سے رام جانے پانی سے ہوا سے کا سے سریشت کی رچ نا کرتے ان کی کلپ نا کے گوڑ نے جو رچ نا کی وہ گوڑ سے رہیت ہے دی وط سے رہیت ہے نہ اس ایڈم ایڈم میں دی وط ہے نہ ہاتھی میں ہے نہ گوڑے میں ہے نہ پیڑ میں ہے نہ پودے میں نہ چاند میں نہ تارے میں نہ دھرتی مات میں نہ ہوا میں ہے جل میں پروت میں کہیں بھی دی وط نہیں ہے اور یہ سب شیطان کے پرحاؤ میں آ جاتے ہیں وہ جو ایڈم ہے ان کا جو گوڑ جیسا ہے اور جس کی اٹڑی کھیج کے ایو بنی وہ بھی شیطان کے چکر میں آگ اور یہ دونوں جب آپ اس میں شارید سمپر کرتے ہیں تو گوڑ کو یہ اصوا بھا 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 ہے یہ ایک وچتر گوڑ ہے یہ ارشیالو چت کا اپج ہے اپنے آدیت جی اور اچھا بتائیں رامیش ورمش جی اور اچھا بتائیں چار پرکار کی چت بھومیوں کی بات کی گئی ہے موڑ چھپت وکشت اور چوتھا کیا ہے موڑ چھپت وکشت وکشت اور ایک کوئی اور ہے ایک آگ تو یہ جو گوڑ کی کلپ نا ہے یہ کس چت سے اپجا ہے جو موڑ ہے جو چھپت ہے جو بھے را گدویش اہنکار سے وکشت چت ہے تو اس وکشت چت میں ان کا گوڑ شیطان سے ڈرہ ہوا ہے تو یہ جو گوڑ جو شیطان سے ڈرہ ہوا ہے یہ روچ کنورجن کر رہے ہے کنورجن کیوں کر رہے ہے پھر ان کے چت چت سے جو کلپ نا نکلی ہے کہ ایک دن قیامت ہوگا ون لائف سنڈروم ایک ہی بار جیون ہے اور کنورٹ کرو نہیں تو شیطان کی جن سنکھ بڑھ جائے گی بڑھ بھی گئی آٹ عرب لوگوں میں ایک عرب لوگ چرچ کو ماننے والے نہیں ہیں چار عرب لوگ نہیں مانتے چار عرب لوگ نہیں مانتے چار نہیں میں تو سات کہہ رہی ہوں سات لگا سات نہیں مانتے ہیں ایک بھی مانتے ہیں کہ نہیں شنکہ ہے ان کا جو آنکڑا ہے اس کے حساب سے ایک عرب سات عرب تو باہر ہے سنات نہیں ہے جن کو یہ کمی نسٹ کہتے ہیں جن کو یہ مسلمان کہتے ہیں جن کو یہ ایتھ کہتے ہیں جن کو یہ پیگل کہتے ہیں ان کے اپنے حساب سے جو شیطان ہے وہ جیت چاہتے ان کے اپنے حساب سے ایک بار جیون ہوا مر گئے تو دھرتی کے اندر پڑے ہوئے ہو دے کو گل گل نوچ نوچ کٹ کٹ کھا گئے اور رو کہاں رہے گی پتے نہیں دوبارہ نہ تو جن ملے گی نہ گوڈ میں جائے گی نہ شیطان میں جائے گی ہوا میں بھٹکے گی کیسے بھوٹ پریت پشاچ ڈیمن یہ ان کی کتھا ہے ہمارا بھی ہم اس کو سناتن دھرم کی درشتی سے نہیں دیکھ رہے چرچ کی کتھا میں پورے یورپ میں امریکا میں آدمی سے زیادہ بھوٹ ہے پریت ہے جن ہے پورے میڈیوور ٹائیم ان کی چوڑیلیں گھونتی رہتی ہیں اور ترہ ترہ کے روپ ان کی چوڑیلیں لیتی رہتی ہیں تو آدھی آبادی ان کرسٹین کی استریہ ہیں استریہ نہیں ویمن ہیں ویمن سب کی سب چوڑیلیں چوڑیلیں ساری بلییاں چوڑیلیں سارے کسارے چوڑیل والے تو سوار ہے تو رام جانے کون کون ان کے ہاں تو ان کے ہاں منشو کی جن سنکھیا سے ادھیک چوڑیل بھو تپریت پیشاچ تو سو بھاوک ہے جب ایسی کپول کلپ اپنا تم نے رچ لی تو سماج رگڑ ہو گیا ایک آنکڑا دے رہی رگڑ سماج کا فرائٹ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا فرائٹ کا بہت important disciple ہے کارل جنگ کارل جنگ نے سپنوں پر کام کیا اور سپنوں پر جو کام کیا تو اس کی ایک پر سپنوں پر یورپ میں ایک سپنے ایک ساتھ لاکھوں لوگوں ایک سپنے کیوں ایک ساتھ پاگل پن لوگوں کو چرچ پھیلا چکا ہے پاگل پن پھیلا چکا ہے یورپ کب سیکنڈ وال وار کی آس پاس مار کار ہتیا ری پیکاسو وار لائف سینڈرو پیکاسو کی جو پینٹنگ کہیں آدھا کٹا ہوا ڈھڑ ہے کہیں ہاتھ ہے کہیں پیر ہے کہیں سیر ہے کہیں گھوڑے کا پیر ہے کہیں ہاتھی کا سون ہے کچھ بھی بی بھگ پیکاسو کب ہے شاید سیکنڈ ورل وار کے آس پاس ہے اس بھتس من کی بی بھتس ابھی ریک باقی دیشوں میں جہاں کھاتے پیتے جیسے بھارت میں بھی کھاتے پیتے موج مجا کرتے ہوئے پینٹر ہیں وہ ان کی ڈکل کرتے لیکن مول جو موڈن آرٹ ہے اب سٹریکٹ آرٹ ہے ورل لائف سینڈرو جو کرنا ایک جیون میں کر ہو نہیں تو پھر آگے کچھ نہیں آگے یہ بھے ستا رہا ہے ایک ڈبے میں بند ہو کے ڈھرتی کے نیچے پڑے ہیں ابھی تو میں نے آپ لوگوں کو وہ سب یورپ والی سیریز میں سنایا نہیں ہے ان کی لاشوں کے ساتھ بیسویں شتابدی میں لندن میں کیا ہو لیکن ہم کو آپ کو نہیں پتا ان کا تو روز کا بھوگا ہوا ہے کیسے نوچ رہا ہے سڑ رہا ہے کھا جا رہا ہے کھا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے کھیچا جا رہا ہے پھیکا جا دے کی درگت اور روح سول آتما بھوطنی پشاچنی پریتنی لیکن ان سندر اسثانوں میں ایک اریف ہے اتنا آدھک مہا رشن ستا ہوئی ہے اتنا آدھک بی بھگ ستا ہوئی ہے کہ وہ واتا بھرک ہے تو اب یہ One Life Syndrome کہا کہا ریفلیکٹ کر رہا ہے آئیے میں اردھ شاست رکی ہوں نو آئیڈیا آف پروگریس Linear Concept of History Developmental Theories Growth Theories Degradation of Environment Dis Economies of Scale ابھی ہم کچ Economics کے Terms ڈال رہے Depletion of Resources Extinction of Species Species یہ سب آپ لوگ نے سنا ہے یہ سب One Life Syndrome ایک جندگی ہے جو کرنا ہے کرنا اس لڑکی کا تھا دانس دانس موسیق بہت روچی ہے میرے بابو جی نے مجھے کرنے نہیں کوئی بات نہیں بہت موسیقی بہت موسیقی 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 یوروپین مانوش میں امریکن کینیڈین آسٹریلین اس کے ساب کریمنل جہاں جہاں جا کے بسے بھگوڑے جہاں جہاں جا کے بسے یہ سب کر مر جائیں گے ساٹھ ستر اسی سال کا جیون ہے ویتیو کا بھائی دھیان دیجئے روگ کا بھائی شریر کا روگ دیماغ کا روگ ایکسیڈنٹ کا بھائی بیماری کا بھائی علاج کا بھائی دوائی سے بھائی ڈاکٹر سے بھائی آپریشن ٹھییٹر سے بھائی لوگ یہ کھالو یہ پیلو یہ پہن لوں اور یہ لوگ کہ جب ساموہик ابھی بھیکتی ہوتی ہے سماج کے اسطر پر راج نیتی کے اسطر پر تب یہ کیا کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مار رہے ہیں کہاں یورپ میں ہی جو یہ بلیک ڈیتھ ہے یورپ کا تھرٹین سنچوری کا بلیک ڈیتھ جو پلے گایا ہے جس میں ان کا نمان ہے ایک چوتھائی کچھ کہتے ایک تیہائی جنت مر گئی مر جانا تو چیز ہے کیسے مری تڑپ تڑپ کے بہت ہی بی بی بس ورنن ہے اس کے ترنت بات انکویشیشن شروع ہو بی نے ورنن نہیں کیا ہے کبھی اگر فوٹو دکھا سکے نہیں تو گوگل پر جا کر آپ لوگ سرچ کیجئے تھرٹین سنچوری بلیک ڈیتھ یہ میں کہوں گی ہو سکے تو دو بار میں پورا کریں بلکل آرام سے میں تھوڑا بتا رہی تو بلیک ڈیتھ میں موت کا جو مو ہے یورت میں موت خوپڑی چڑیل نمہ اسٹری کالے کپڑے سے ڈھکی اس کا چہرہ کنکال یہ موت ہے ہمارے ہاں مرتیو کے دیوتا ہیں یم راج جو ساتھ دھرم راج ہیں ان کے ساتھ پرم روپ وان چتر گپت ہیں بیت یوں کسی سناتنی کو بھی بھیت نہیں کرتا ہے لیکن جو پلیگ آیا ہے تیرہ میش عطاب دی میں اس نے یورپ کے مائن کو خاص کر کے چرچ کے مائن کو ایسا بھین کر بھیت ہے گھر گھر میں اور چڑیل کو خوجنے کا طریقہ کیا ہے بھلے گھر کی believing christian سندر سندر استریوں کو ننگا کر کے وہ جو پریسٹ ہے وہ کالے رنگ کا کپڑا پہن کے وہ جج ہے اسی لئے ہمارے ہاں کوٹ میں وہ کالے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں جج بھی اور وکیل بھی یہ چھوڑیے بہت گھنو نا یہ اس استری کے نگ نده میں جگ ہے جگ ہے سوئی چھوڑ ہوتے ہیں سوئی چھوڑ ہونے میں اس کو درد ہی ہوگا درد ہونے پر یہ شیطان کا ہے نئی درد ہونے پر کیا ہے اور نگ نده پر پوروش ہے تو وہ کیول سوئی چھوڑ ہو رہا ہے یا سیش کیا کیا کر رہا اور اس کے بعد ان کو جس بھیانکر یاتناؤں سے مارتے ہیں ورن نائف سینڈرو اس ستری کے دے سے شیطان نکال لے کے اس کا گھٹنے کو مشین لگا کے تو مشین کیا ایسے پریس کر کے تو دیتے ہیں سر کو تو دیتے ہیں ہڈیوں کو تو دیتے ہیں گردن سے پکڑ کے نگ نسطری تانگ دیتے ہیں الٹا تانگ دیتے ہیں چابو کو سے مارتے ہیں موہ میں یونی میں مشین فٹ کرتے ہیں ایک کرسی جیسا بناتے ہیں اس میں کانٹے لگا کے بیٹھاتے بھینک کریں بی بی بس اس پر ہم اس ہی سی ریز میں جائیں گے ابھی ہم روک جو یہ سب ہو رہا ہے مر جائیں گے پاپ کا پریشت ہے ہی نہیں دوش کے سدھار نے کا اپائی ہی نہیں ہے ایٹرنل ہیل ہے ایٹرنل ہیون ہے دی بھی مر گئی تو اس کو تابوت کوفن کیا کہتے ہیں بند کر کے رکھ کے سڑا رہے لنڈن شہر اس کی بدبو سے بھین کر ہو رہا ہے بچوں کو تو میں نے بتایا ہے 10 15 20 بچوں کو ایک بوری میں بھر کے ایک کونے میں جب 25 30 ہو جائیں گے گڑھا کو اٹھ کے ڈالیں گے تب تک وہ بچوں کی سڑی ویلہ سے سڑ رہی ہے جو ہے یہ سر One Life Syndrome ایک جیوان ہے اچھا برا جو ہو گیا اسی میں پاپ پنے ہے جب یہ پوسٹ کولمبس پوسٹ واسکو ڈیراما ایک ویرہ نون چرچ نون کرسٹین سنسار کے سمپرک میں آتے ہیں دونوں امریکہ میں افریقہ میں ایشیا میں بھارت میں تب ان کو جو سمپدہ جو بائی بھاؤ جو سمپتی جو پرچورت دکھتی ہے تو ان کا reaction ہوتا ہے نوٹو نوٹو چُراؤو تھگی کرو چھنیتی کرو پوروشارت آرجن اور اپارجن کیا نہیں کیوں 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 پوروشارت سناتن دھرم کی سیکھ آپ پوروشارت کریں سریشت کرم کریں تو آپ کا اگلا جیوان اور سندر اور سندر ہوگا یہاں تو پوروشارت کر کے پوروشارت کو بینک میں جمع کرنے کا تو خیال ہی نہیں کیون ایک کہانی سے وہ فال اور وہ سورغ سے جمین پر پھیک دیا جانا وہ آپ نے دوسرا بھی وشاہ دیا ہے سورغ یہیں بنائیں گے اس پر بات کریں گے تو جب یہ دوسروں کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو یہ چوری چماری کولونی لیزم پورا کا پورا کولونی لیزم کیا ہے دوسرے کا سمپتی چھین لینا دوسرے کی دھرتی چھین لینا دوسرے کی ونسپتی چھین لینا وہاں جا کر سویم بس جانا امریکا کینیڈا آسٹریلیا تین میں تو جا پورا ہی جمین چھین کے بس گئے تو کیا کہے کولونی ہے جہاں بس نہیں پائے بھارت وغیر نے اس کو بھی کولونی کہا empire کہا empire کا ہندی سامراج یہ تھوڑی ہے ان کا empire کیا ہے لوٹ نا مار نا کٹ نا نرشن ستا سویم ارجن کرنے کا تو کھیا نہیں نہیں سویم پرشارت کرنے کا تو ان کے ہاں کھیا نہیں اور پھر بھارت کو دیکھ کر جو manufacturing جرا بہت شروع کیا جس کو انہوں نے گلت نام سے بلایا industrial revolution اس نے کیا کیا دھرتی کی سمپدہ کا دوہن دوہن کے دش پرنام سامنے آنے لگ گئے سو وٹ ہم تو مر جائیں گے ہمارے lifetime کے لیے ہمارے لیے ہم جتنا نیچوڑ سکیں جتنا جو کر سکیں وہ کہیں سناتنی پاپ سے دور رہتا ہے سناتنی اگر بھے کھاتا ہے تو پاپ کرم سے ایشور سے منوش سے روگ سے دکھ سے بھے بھیت نہیں ہے جو بھے بھیت نہیں ہے اس کو پتا ہے یہ میرے ہی کرموں کا پرنام ہے سریش کرموں سے میں اپنی نیتی کو بدل سکتا تو جس کو ڈیٹرمنیزم کہتے ہیں نیتی بات کہتے ہیں یہ one life syndrome ہے جو ہونا ہے سو یہی پر لگ رہا ہوں تو یہی پر ہمارے ہاتھ تو لگنے کو بھی چنتا نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے تو چنتا نہیں ہے اندھا ہے تو چنتا نہیں ہے گریب ہے تو چنتا نہیں ٹھیک کر لگاتار آشا ہے لگاتار سامنے پرکاش ہے یہ جو بھینکر پریہ ورن کا ہانی ہوا ہے یہ جو لاکھوں لاکھوں جیون سمات کر دیا گیا extension of species کیوں میں تو کھا لوں آگے کا کچھ نہیں سوا دیرا ہے جو کچھ ہے اب ہے یہاں ہے ان کا بار بار ہے نا ورطمان میں جیو اس چان میں جیو کہے بھائی تم ورطمان میں جینے کو کہے پگلا رہے بھوش بھی تو بہت سندر ہے کچھ بھوش کے لیے کر کے رکھ لو امریکا میں یورپ میں سیونگ نہیں ہے دومیکس ٹک سیونگ بہت کم ہے جس کو یہ کنجیومر ریزم کہہ رہے ہیں اس کو بھوگ واد مت کہو بھائی بھوگ واد مت کہو بھوگ کرنے کے لیے سیشت ساتھ پک راج سک چت چاہیے تام سک چت بھوگ نہیں کرتا ہے تام سک چت اپنے دے کو سڑاتا ہے تو یورپ امریکہ میں کیا ہے کیا کھا لوں کیا پی لوں کیا رہ لوں کیا گاڑی پہ چر لوں کہا ارلوں کیا دیکھ لوں کیوں بھوگ بھارت میں کچھ نہیں ہے اور اسی ون لائف سنڈروم سے نہ بچپن کام کا ہے نہ بڑھا پا کام کا ہے تو وہاں کا بچہ بچہ رہی نہیں پاتا ہے چار سال کی بچی کو اور بچے کو یہ موڈل بنا کے پریٹ کراتے بھارت میں بھی نکل ہو رہی جو ان کا بھردھ بھی ہے ساٹ سال کا ستر سال کا وہ یوہ کی طرح جی نہ چاہتا ہے دیکھ کر دیا آتی بھوگ لو بھوگ لو غلط شب what can I consume اور یہ سب کنجمشن کیا ہے وکر ہے اس لیے use and throw پرا کرتی کو وات ورن کو پری سجونا نہیں ہے اسکیپیزم بھاگو 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 کام کرو پھیک دو کام کرو پھیک دو دھرتی بیکار ہو رہی ہے دھرتی بھاگو چندرمہ پر چلو مانگل پر چلو رہسپت پر چلو وہاں جا کے بس آئیں گے ان اندھو کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے وہاں جا کے تم سیدل بھاگو پناہ سندر جیوان ہوگا پناہ آنند ہوگا یہاں تو ایٹرنل ہے لیں تو سب کو مار دیں سب کو کاٹ دیں سب کو کھا لیں جو کسی ان میں دیوتو نہیں ہے گوڈ نے ایک بار بنایا بنایا گوڈ کا مینیفیسٹیشن نہیں ہے گوڈ نے بنایا تو سب نشور ہے ایشور کی ابھی بیاکتی ہے تو سب اکشر ہے سب امرت ہے سب کچھ سناتن ہے جو مٹی کا کڑ ہے اس میں بھی دیوتو ہے وہ بھیں برمہ کی ابھی بیاکتی ہے تو اجر ہے امر ہے وہاں سب کچھ ناشوان سب سیم رہتی ہے تو یہ جو اس کی وجہ سے مجھے دکھتا ہے کہ آپ نے وچ کرافٹ کے بارے میں بتایا اور میں ایک map بھی درشن کو دکھانا چاہتا ہوں اس سمیں کہ لوگ اس map کو ضرور دیکھیں یہ جو map ہے جہاں پہ آپ کو gray areas دکھ رہے ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ witchcraft تھا جو line والا areas witch hunts تھا witch hunts which hunts witch hunts تھا گھرسوں کو مار رہے تھے کس گندے ڈھنگ سے اور اس کا 20th century تک مار ہے یہ جو area لوگ بولتے ہیں یہ جو England کا Scottish area یہ اوپر کا area actually غلط data بھی ہے kingdom of England میں تو اور بھی زیادہ تھا لیکن انہیں چھپا کے رکھا ہے سب سے if you see the majority of Europe میں یہ سب چل رہا ہے اور جو evolution کا تھیوری ہے اس کے ساب سے دیکھیں گے تو human superiority man has dominion over matter یہ بھی اسی کا اوپج ہے because now there is one life and women animals plants have they have no soul and they are inferior اور وہ basis بنا تو مجھے بات بتائیے economic side سے آپ نے colonialism کا تھوڑا بات کیا economic side سے اس philosophy نے 17th 18th century یا 15th century سے شروع کرے اس کو up to 19th century how much people will generally argument رہتا ہے کہ they have progressed so much and they have earned so much they are so well off ایک propaganda بھی چلتا ہے کہ we are so well off and you guys are still poor اور بھارت میں بھی لوگ اس کو بہت consume کرتے ہیں اور we have only one life and Europeans are better than us so how do you counter that بھائی ہم سمردھ ہیں اس کے لئے پہلا ہوگا یہ جو دے ہے اس کی آوشکتہ ہے پوری ہو رہی ہے دے کی آوشکتہ ہے بھو جن عوشدی رو گھو شروع کے نیوارڑ کے لئے عوشدی اس شریر کے رکھن کے لئے وستر سوٹی وستر انی وستر جیسا بھی وستر سند برسات سے بچانے کے لئے اتنا کا تو ان کے پاس انتجاب انیس سو ستر نہیں آج بھی جائیں ایک کرونا کیا آیا ان کے ہاتھوں سوپ کی چل ہو گیا بریٹ چل ہو گیا یہ کتنا وپن اور دریدر سماج ہے اس کو جو نہ دیکھ پائے وہ چت سے وپن اور دریدر ہے اس پر دیا تو کی جا سکتی ہے کرونا بھی کی جا سکتی ہے اس سے آرگیومنٹ تو نہیں کیا جاس یہ تو اب ہی کی بات ہے نا کرونا تو 2019 2021 22 میں کرونا ہے یورپ کا کون سے دیش ہے امریکہ اور چین میں کہا لوگ بھوک سے نہیں مر گئے ہیں 19 20 21 22 لوگوں کے پاس اپنے گھر کے بھیتر بھوزن نہیں ہے بھوزن دینے کو اب آئیے عوشد ہی پر پورا کا پورا جو الوپیتھک سسٹم ہے وہ منوش دیہ کا ناش کرتا ہے کہ اس کا پوشل کرتا اور یہ دوائیاں وہ قانون بنا کر پولیس کے ڈنڈے سے جبڑ چستی کھلاتے کتنی انٹی بائیٹکس یورو امریکن لوگوں کو کھلائی گئی میرے پاس اس سمیے ڈاٹا نہیں یہ سب گوگل پر پر پرانی باتیں ہیں جو میں کر گئی منوش کو گینی پیگ یورپ اور امریکہ بنا کے رکھتا ہے کس چیز کے لیے میڈیس کے ایکسپریمنٹ کے لیے اور کیول میڈیس کیا پرسادھن شیمپو پاوڈر لیپسٹی راؤز روز گال والا کاجل ابھی تو کتنا آیا جانسون بیبی پاوڈر ننھے بچوں کا لیے جو پاوڈر ہے وہ کینسرس ہے یہ کیسا وپن اور کنگال سماج ہے پاوڈر میں کینسرس ڈال رہا ہے اپنے ہی بچوں کو مار لیکن تو یہ سویم کو سبرد کہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کنگلا سویم کو کنگلا کیوں کہیں لیکن انتے کہیں تو کیون میرے جیسا وقت تو دیا کر سکتا ہے یا پیچ یہ کس کونے سے سمرید سماج ابھی روس اور یکرین کا ید ہو ان مورکھوں نے روس پر وہ لگا دیا سینکشن تو کتنا آیا کی یورپ والوں کے سامنے آپشن ہے یا تو بھوجن کر لو گرم کپڑے اپنے دیم پر لادے ہوئے یا گھر کو گرم کر ایسا ستھتی کسی بھی کال کھنڈ میں بھارتیوں کے سامنے رہا ہے کیا ہمالے پر رہنے والے پہاڑ والوں کو یہ ستھتی کبھی رہی ہے کیا یا تو آپ جلالو یا بھوجن تیمبت والوں کو چین ایکمڈیسٹ اکپیشن کے پہلے یہ ستھتی رہی ہے کیا لدھاک والوں کو رہی ہے کیا آدھت جی ایکشلی آپ نے سریوں کی بات کری بچوں کی بات کری اور جو اتنے اپراد ہوتے ہیں امریکہ میں ون لائف سنڈروم والے انجورمن بیسٹ اور ساؤتھ امریکہ میں اس کا کتنا غلط پڑھا ہے کہ آج جی لو انجورمن کا دن ہے prostitution is one of the highest in South America promoted by the Europeans to prostitution میں بت کہی prostitution میں کیا ہوتا ہے جو اس کا بھارتی ویشیا ویشیا ویشتی شبت ہے you pay something and a woman voluntarily offers the services whatever یہاں تو involuntary ہے اتنا painful ان human ہے اور گھر کی ستریوں کے ساتھ ہے پڑھوس کی بچی وں کے ساتھ ہے کالیج کی لڑکی وں کے ساتھ ہے ان کا سویم کے ساتھ ہے کیون پروسٹی چیوشن کیوں لیتے ہیں اپنے ہاں جس کو ویشیا ویشتی کہتے ہیں اس میں تو نرد ہے سنگیت ہے کلا ہے اللہ ہے ان کے ہاتھ تو سڑک پر جو ہے والنٹری نہیں ہے ان والنٹری ہے ایک چیز اور ایٹ کر دیں میں چھو رہی تھی pornography pornography تو ننے بچوں کے ساتھ یہ کیسا رغن سماج ہو گیا ہے one life syndrome کے اور یہ جو کام جو پروش کر رہا ہے وہ سویم کیسا دکھی وکشت اور رغن ہے آنند کیا ہے سکھ کیا ہے پرسنت کیا ہے وہ پروش کہا جانتا ہے جو یہ سب کر رہا ہے بلی کے ساتھ کتے کے ساتھ کسی بھی جیو کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اور استریوں کے ساتھ تو کیسا torturous ہے چل یہ آگئے ہیں یہ جس کو گیاں گریب کہتے یہ تو نہ پشو میں ہے نہ انوش میں ہے one life syndrome بڑھتے بڑھتے کیا ہوگیا ہے this moment syndrome یہ جو party کر رہے ہیں this moment syndrome سرچ سرچ کر رہی تھی اور وہ میرے کو آتا نہیں ہے تو کہیں کہیں ہم نہیں چھو جاتا ہے تو اچانک ایسی ایسی چیزیں دی رہی جو میں نے پڑھا ہے اس سے بھیشن بھینکر چیزیں امیزن پر بکری ہو رہی ہے پیسا خلچ کر اب اور آئیے self torture one لائیف سینڈروم guilt one لائیف سینڈروم مانسک بیماریاں one لائیف سینڈروم بچوں کے ساتھ کروڑتا one لائیف سینڈروم یہ شیمپو با دھونے کی چیز ہے نا پرسادھن ہے نا سوندر یک دو گڑیت کرنے کا ہے نا کیا آتا ہے ریبیٹ کھرگوش کے آنگ کی پلک کو اُلٹ دیتے اور اس پر شم کو ڈال کھرگوش کا جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے یہ کرنے والا منوش کیسا دکھی آتنکیت پیڑیت پشو نہیں پاشو نہیں پیش آتا چک کنورٹ ہو چکا ہے چرچ کے ایک بھول کے کا چرچ کی ایک بھول ہے جیون ہے ایک ساتھی ہے ایک ویوہ ہے کب تک جب تک ڈائیوورس لیگل نہیں ہوا تب تک اس وائف کی کیسی کیسی درگت تھی جب ڈائیوورس پرمیٹڈ ہو گیا ایک گئی دو گئی تین گئی چار گئی پانچ گئی پھر اس تری کے لیے بھی اس تری کو بھی سوادھیمتہ چاہیے لیبرٹی چاہیے تو اس کے لیے ایک گیا دو گیا تین گیا چار گیا چھے گیا اور بے ہوش ہیں کانٹرسیپٹیو کا بھی پریوگ نہیں ہے سب سے بچے کچھے ہو رہے ہیں بچے کے دو باپ تین باپ تین ماہ تین چھے باپ اور ان بچوں کی جو درگتی ہے چائیل ڈیبیوس کا ماملہ میں تو بولنا نہیں چاہتی ہوں میں بہت رستار سے بہت رستار سے تو نہیں جانتی ہوں جو تھوڑا سا جانتی ہے وہ اتنا جگھرنے ہے چرچہ کر کے گھبراہت بچوں کو ان کے گھر کے بچوں کو نوبل فاملیز ان کے ایلیٹ کلاس کی فاملیز کے بچوں کو ان کے سکولز میں ہاؤسٹل میں جس طرح مارا جاتا ہے بیلٹ سے چابک سے ڈسپلن سکھانے کے لیے ورلائف سنڈھوڑا ہے ہمارے ہاں بچپن سے میں نے دیکھا میری ماں ستائیس بھائی بہن ہے تو ستائیس کا دو دو بھی ڈوڑوں تو چوون بھائی بہن تو نمیال میں اور دو دو تو ہے نہیں کہیں چار بھی ہے چھ بھی ہیں ایک تو کسی کے نہیں یہ دو مینیمم ہے چار چھ ہے تین کا ایوریج لو تو کتنے ہو گئے ساٹھ اور اکیس اسی ایک بھائی بہن تو ماں کی طرف کے ہیں ڈادا جی ہمارے چار پانچ بھائی ہے لیکن ہمارے اب سنتان بہت کم ہے تو ابھی دس بارہ پندرہ ہے تو چاچا تاؤ کے ہو گئے پھر بھائی لوگ کے تو ایک سو پچاس جو ہم بھائی بہن ہے میرے یہ سو پچاس بھائی بہن سو پرکر کے اور کبھی مجھے نہیں یاد ہے پاس ساتھ دادا جی لوگ تو پاس ساتھ دادی جی لوگ تو پچیس تیس تاؤ چاچی بھائی جی لو تو ادھر تین نانا تین نانی اور ستائیس ماما موسی اور ستائیس ان کے پارٹنر یہ بھی ملا جلا کے سو کے اسپاس ان میں کسی نے کبھی کہا ہو کہ تم کو یہ کرنا ہے تم کو یہ نہیں کرنا ہے صدا کیا سنا یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یعنی ہمارے ابھیبھاوت بگیچے کے مالی ہے یہ کلاب کا پھول ہے یہ یہ گھاس ہے یہ دھپورا ہے یہ اوک ہے یہ بیل ہے یہ پیپل ہے یہ سنگار ہے یہ پالک کا پتہ ہے یہ بھنڈیوں جو جو ہے وہ ہے جو پنڈ جنم ہے جیون ایک مہا یاترہ ہے جیون میں لگاتار پرشارت ہے لگاتار کرما وپاک ہے اور یہ انت یاترہ ہے کوئی ہربڑ نہیں ہے کوئی جلدباجی نہیں ہے کوئی irritation نہیں ہے سب کام آرام سے آرام سے کرو کےول شب کی اونے کی دیویتا کی بھگوات بھکتی کی پریڑنا ہے جو سنسار کو سندر بناتا ہے سکھی بناتا ہے آنندت بناتا ہے بہت ہی سندر آپ نے بتایا ایک and i am really enjoying our conversation today a lot where it really touches the essence جو ہم لوگ کسی بھی چینل پر ہم لوگ نہیں سنتے the first time we are talking about it very openly لوگوں نے اس پہ تھوڑا بہت بات کیا ہے میں نے بک میں بڑا ڈیٹیل میں لکھا ہے لیکن اس پہ اس طرح کی باتچیت نہیں ہوئی ہے اور وہ پرسپیکٹیو نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں totally different ہے ایکتم and i think it will touch many people's heart actually today کیونکہ یہ جو شاید میں چاہتا ہوں کہ انگریج لوگ ہندی سیکھیں یا بھارتی دیوناغری سیکھیں تاکہ پڑھ سکھیں اس کو انگریجی میں بھی کروں گی آپ کے ہاں اس کو انگریجی میں بھی کروں گی اس والے کو اور یہ پورے سیریج کو ابھی ہندی میں کر دیتی ہوں پھر پورے سیریج کو میں انگریجی میں کر دیوں بہت امپورٹنٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے بھارت کے راجے کو بھارت کے آچاریوں کو ان سب ہی مانوں پر کرنا کرنے چاہیے یہ سب شریحری وشنو کی سمتانے ہیں جو پاپ میں پتن میں دکھ میں ویتھا میں ویادی میں پڑھیں اور اسی لئے ادتی جی میں آپ کا اتنا ادھر کرتی ہوں آپ میرے لئے سمتان کی طرح ہیں پتر کی طرح ہے کہ آپ یہ جو شبکارے کر رہے ہیں دکھی کے دکھ پر لے پن اور یہ جو دکھ ہے اس دکھ کا جو کسٹ ہے یہ کسی بھوک کسی ویادی کسی بھی چیز سے کتنا بڑا دکھ ہے یہ میں پڑھ کے نہیں جان پاتی اس اٹیلیل لڑکی اس کا نام بھول گیا یاد آئے گا تو میں اس کا نام بتاؤں گی ایک مہینہ وہ میرے ساتھ رہی سب لوگ میرے سے ویروت کی ارکاشی میں ارے کس کو گھسا لیا گھر میں یہ چرس کھاتی ہوگی گانجہ کھاتی ہوگی کون ہے پولیس کو ریپورٹ کرو مجھے درور لگتا نہیں ہے مجھے اس لڑکی پڑ جو کرنا ہوئی اور اس کے دوارا میں نے جو جانا آپ تو اس گھاو پر ملہم لگا رہے ہیں ہری نام جاپ سے شری ہری وشنو کے شری مہادیو کے جگنبہ کے جگننات جی جو بھی نام سے بلانا چاہو ان کے شرن میں جائے بینا اس گھاو کا اچھا نہیں ہے یہ جن جن مانتر سے گھاو ہے آج کا گھاو نہیں ہے اور اس کو صرف ہری نامی جنم تھوڑی ہوتا ہے بلکل بلکل کیسے گہن پاپ کروگے تو وہاں جنم ہوگے تب تم کمیسٹ بنوگے مجھے تلو پر سدا ہی دیا آتا ہے اور مجھے آج تک نہیں یاد ہے جھنڈ کا جھنڈ کمیسٹ بیٹھا ہو میں بیوکوف کی طرح کے لئے کہیں من کرتا ہے پہنچا اور کٹسی میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیا جی آپ بھی کچھ بولیں اور جب میں بولتی ہوں تو ہر بار یہ ہی ہوتا ہے سب کے پاپ کے گھاو پر کچھ لے پر ہوتا ہے ان کو چھوٹا ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی پرسنل بات بتاتا ہوں جب میں امریکہ آ رہا تھا بہت 90's early 90's کی بات ہے میں نے گروہ کو بولا کہ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں کریئر کے لئے اور اور میرے کو جوپس بھی ساری فورن نہیں مل رہی تھی کوئی انڈیا میں مل نہیں رہی تھی تو جب انہوں نے مجھے بولا کہ تمہارا جانے کا ڈیش ہے انگلیش میں بات کیا اور انہیں bs warden کیا تم پرچار کرنے جاؤ رہے ہو ہری کا یا پھر بھوک کرنے جاؤ رہے ہو انہوں نے انگلیش میں بتایا کر یہ نئے قووے کہا پہ بیٹھنے میں یہ بدھے ہو میں معلوم ہی ہے تم کیا نئے قووے بنے جانے ہو پرشن دشوں میں یا ہنس کی بات ہی اس جگہ سے کہیں اچھی چیز دھونکے اس کے پار بیٹھنے جا رہے ہو یہ کوئشن پوچھا تھا انہوں نے تو میں نے ان کو بولا اس سمیں کہ میں تو پرچار کروں گا آپ کی سیوہ کروں گا میں مہا جا کے اور بہت سالوں تو مجھے موقع نہیں مجھے میں بزنس والد میں بزی تھا اور پھر بعد میں میں نے 2017 میں سب کچھ بیچ کے سطولوجی شروع کیا 2018 میں ریجسٹر کیا تو یہ ادیش تھا انہوں نے مجھے یہ بولا انہوں نے اور آج مجھے اتنے سارے اپیسوڈ کرنے کے بعد آج وہ بات ہو رہی ہے اتنے دنوں کے بعد درشکوں کے لئے میں بولوں گا کہ اس کو جرور سنیں اس کو فورڈ کریں لوگوں کو بتانے کے لئے کیونکہ یہ ڈیزیز بھارت میں بھی آ رہا ہے بہت بڑے سکیل پہ سارا کب بومبے میں بومبے سے ہوں تو بومبے تو بھرا پڑا ہے اس ڈیزیز سے بومبے ڈیلی اور جہاں جہاں بھی یہ ڈیزیز جا رہا ہے پنجاب کی آلت ہم دیکھ رہے ہیں کئرلا کی آلت دیکھ رہے ہیں کشمیر کی آلت دیکھ رہے ہیں یہ آپ یہ اس کو ہمیشہ ہندو مسلم سے کریکٹ مت کریے یہ ایڈیولوجی is much deeper نام اس کے اوپر کچھ بھی لگا دیں آپ لیکن ایڈیولوجی is much deeper ون لائف سنڈروم اور کتنے لوگوں کا فیوچر بھرباد ہونے والا ہے اس چکر میں انسٹاگرام پہ جو ریل بناک کے جو ہماری مات آئیں بہنائیں لاشتی ہیں یہ اسی فیلوسفی سے آیا ہے من لائف سنڈروم اسی سے آیا ہے یہ آج انجوئے کرو آج آپ نے بولا نا the moment syndrome the moment syndrome اسی سے نکلا ہے سکھ کیا ہے چلیے اس پر چرچہ جب کریں گے آئیڈی ابھی تو تین چار آپ نے وشاہ دیا ہے تو اگر آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو میں وستار سے بتاؤں وستار سے بتائیے اس پر کھل کے بات ہونی چاہیے کیونکہ سکھ تو سمبھاو ہی نہیں ہے سمبھاو ہی نہیں ہے آنند تو ساتھوک چٹر کا ہی وشہ ہے اسی دون میں آنند اور سکھت پر ہوتا ہے بھگت گیتا میں بھگوان کرشن دو شبد بتاتے ہیں اس جگت کے لئے دکھالیم اشاشوتم دکھالیم اشاشوتم مددہ ٹیمپریری ہے پھر دوسری لائن بہت ہے انیتیم اسکھم لوکم بڑے انسٹرکٹیو لائن سے ابھی دنیا کو یاد رکھنے چاہیے تو اگر یہاں پہ کوئی سکھ دھونڈ رہا ہے تو اس کو ون لائف سینڈروم میں گسنا پڑے گا اگر سکھ کی بات کریں مومنٹ سینڈروم میں گسنا ہے تو اس کو اس میں گسنا پڑے گا سکھ جو انبوتی ہوتی تھوڑے چھلپن کے لئے سنسیشن ہے اور اگر اس کو لمبا سکھ لینا ہے تو برہم بھوتا پرسند آتما نہ شوچو دینا کانگشتی سما سرویشو بھوتی جو مدھ بھکتی لبتے پرام مدھا اس کے علاوہ کچھ سکھ ہے برہم بھوت کے علاوہ سمبھا نہیں ہے شکھ کے علاوہ سکھ تمپریری ہیپینس بلکل سی بول آپ نے تمپریری ہیپینس ون لائف سنڈروم پرمنٹ ہیپیریس برہم بھوت ٹوٹلی ڈیفرن کانسپ ٹوٹلی ڈیفرن اپوزٹ کانسپ اور جو امریکنس تھک جاتے ہیں ان سب چیزوں سے جو امریکنس تھک جاتے ہیں دیکھ کم ٹورڈز برہم بھوت اور اسی لئے وہ بھاگ بھاگ کے رشی کےش آتے ہیں اور اتنے سارے لوگ آتے ہیں وہ کوئی بومبے بھی نہیں جاتے ہیں کیلکٹا بھی نہیں جاتے ہیں جو ون لائف سنڈروم سے مکتی نہیں ہے آ سمبھو ہے آ سمبھو ہے تو چلیے اگلا آئیڈیا آف پروگرس میں اس کا دوسرا ڈیٹیلنگ اور دوسرا عوستار دیں گے اور مومنٹ سنڈروم پہ ہم تھوڑا اور ڈیپ جائیں گے مومنٹ سنڈروم ٹھیک ہے with progress آئیڈیا آف پروگرس ٹھیک ہے تو درشت کو آپ نے سنا یہ پورا اور یہ نیا سیریز شروع ہوا ہے سوچ لیجئے ایک نیا روپ ہے 2024 کے لئے وہ مارچ میں جا کے ہمیں شروع کیا ہے ایک لاکھ کے بعد کے لئے ایک لاکھ کے بعد کے لئے اور اس سیریز میں ہم لوگ پرسنل لوگ کا پرسنل ایکسپیرینس اور پرسنل ایکسپیرینس کے تھروں ہم لوگ ایک ڈیپر لیول آف ڈسکسن میں جائیں گے سو آپ اس کو ایکسپیرینس کریں اپنے آپ اور آپ لوگ اپنے ایکسپیرینس ہمارے اچھا شیئر کریے بگوز I want to hear from you in your comments qualified comments لکھئے جس پہ میں شیئر کر سکو next show میں اور کسندل جی کو میں ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار live پہ لاؤں گا جہاں پہ آپ ان کو live questions پوچھ سکتے ہیں اور ان سے شیئر کر سکتے ہیں question پوچھے گیان لے سکتے ہیں and you can bring your own perspectives into that conversation تو تب تک کے لئے اگلے چھو تک کے لئے رکھئے میں تو رکھ نہیں پاؤں گا اس ویڈیو کو واپس دیکھنے کے لئے I will also watch it again اور آپ لوگ بھی دیکھئے اور لوگ کو بتائیے ان کے 87 ویڈیوز ہیں چینل پلیلیس پہ آپ لوگ ٹائم سٹیمپ کے حساب سے جائیں گے ہم لوگ numbering بھی کر رہے ہیں انہوں نے ہم لوگ ریکویس کی ہم لوگ numbering بھی کر رہے ہیں we will launch the numbers also لیکن ٹائم سٹیمپ پہ automatically number ہو جاتا ہے لوگ اس کو آپ جا کے دیکھئے playlist پہ اور اس کو number کر کے دیکھئے series wise and you will be amazed at what is there in store for in that playlist اگلی بار کے لئے ملتے ہیں پھر سے جائے جگرنات and thank you very much ملتے ہیں